بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین آج کی گفتگو بخل یعنی کنجوسی کی مضمت کے حوالے سے ہے ہمارے دین میں سخاوت کو محبوب رکھا گیا ہے اور نبی کریم علیہ افتل السلات والتسلیم کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے اللہ تبارکہ و تعالیٰ کو بھی سخاوت پسند ہے اور اللہ تبارکہ و تعالی اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں کنجوسی بہت عام ہو گئی ہے بخل بہت عام ہو گیا ہے اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے بھی موجود ہوں گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوستوں میں ہوتے ہیں غیر ضروری طور پر کنجوسی سے کام لیتے ہیں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے مال دے رکھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر شرعن عرفن یا مروتن خرچ کرنا لازم ہو اور بندہ خرچ نہ کرے مثلاں گھر میں بچہ بیمار ہو گیا اب تقاضی یہ ہے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے لیکن وہ پیسے بچانے کے لیے اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتا تو یہ بخل ہے کنجوسی ہے والدہ بیمار ہو گئی ہیں تقاضی یہ ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے لیکن بیٹا پیسے بچانے کے لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا یہ بخل ہے اور یہ اتنی مضموم صفت ہے کہ نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر پسم فرمالی ہے کہ وہ کسی بخیل کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا یعنی اللہ تعالی اسے اتنا ناپسند رکھتا ہے کہ بخیل کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا تو جب اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں دوستوں پر بھی خرچ کریں فیملی پر بھی خرچ کریں اپنے دسترخان کو وسیع کریں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں لگتا ہے کہ ان کے جیب میں جو پیسے ہیں وہ الفی سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر پیسے دینے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نکال رہا ہوں لیکن نکلتے نہیں اکثر ان کے جیب سے پیسے نہیں نکلتے اور کوئی اور دے دیتا ہے پھر مروت کا بھی تقاضی ہوتا ہے کہ آپ دوستوں میں ہیں ایک بار دو بار کسی اور نے پیسے دے دیئے تو آپ بھی ایک آت بار دے دیجی آپ کے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے گا یہ کنجوسی کی جو صفت ہے یہ آپ کو دنیا میں بھی زلیل کرتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی رسوائی کا سبب بن سکتی ہے حضرت سیدنا دعود علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی آپ نے ابلیس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا بندہ محبوب ہے یعنی اچھا لگتا ہے پسندیدہ ہے اور کون سا بندہ تمہیں ناپسند ہے تو اس نے کہا کہ مجھے بخیل مومن پسند ہے اور گناہگار سخی ناپسند ہے وجہ اس کی یہ بیان کی کہ بخیل اگرچہ مومن ہے لیکن اس کا بخل اسے لے ڈوبے گا اور گناہگار اگرچہ گناہگار ہے لیکن چونکہ سخی ہے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کو معاف فرما دے تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ بخیل کتنا یوں کہہ لیجئے مردود ہے کہ وہ شیطان کا محبوب ہے یعنی جو شیطان خود فی ذاتی ہی مردود اور لائین ہے اس کا محبوب بخیل مومن ہے تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اس میں بخل پایا جائے وسعت سے خرچ کریں اپنے گھر والوں پر وسعت سے خرچ کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو وسعت سے مال عطا فرمائے گا تو مہربانی کر کے اس بخل کی عادت کو ختم کریں دوستوں کے درمیان بھی مال خرچ کریں رشتہ داروں پر بھی مال خرچ کریں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ خرچ کرتے چلے جائیں آپ کا رزق وسیع ہوتا چلا جائے گا آپ جس طرح اپنے مال کو تقسیم کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالی آپ کو اور زیادہ مال عطا فرماتا چلا جائے گا تو اس لئے بخل کی عادت مومن کو زیب نہیں دیتی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں انشاءاللہ الجلیل برکت نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق سخاوت عطا فرمائے بخل اور کنجوسی سے نجات عطا فرمائے اور جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا خرچ کرنے سے عزت بھی ملتی ہے اور وسعت فی المال بھی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین